عوض بلہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر جی تو جناب اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بہت ہی امپورٹنٹ ٹوپک ہے بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے بہت زیادہ میسیجز آ رہے ہیں اس پر وہ یہ ہے کہ یہ جو گاڑی ہم بینک انسٹالمنٹ کی بات کرتے ہیں کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے اسلام کے مطابق کیا ہم یہ گاڑی لے سکتے ہیں یا نہیں بہت زیادہ سب سے زیادہ پوچھا جانے والا یہ سوال ہے کمنٹس میں تو اس پر آج اس ویڈیو میں بات کریں گے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو آل پر کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ہاتھیں آپ ویڈیو کی طرف تو جناب اس پر تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اگر ایسا کچھ معاملہ ہوتا تو جیسے چلوں ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہم بہت بڑے وہ ہیں نیک بندے ہیں گناہ گار بندے ہیں لیکن اگر ایسا کچھ معاملہ ہوتا تو کم سے کم میں یا میرا پارٹنر جو ہے ہم لوگ اور بھی بہت سے روم میں دوست ہیں جنہوں نے ایر چیز کنفرم کرنے کے بعد گاڑیاں لیں ہیں تو جو ہے نا ایسا کام نہیں کرتے اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں میں کہ سب سے پہلی بات جو ہے نا آپ کو آپ کی تسلی کے لیے یہ کافی ہوگی کہ پاکستان کے ایک بہت اچھے مفتی صاحب ہیں ان کے ساتھ ساری ڈیٹیل شیئر کر کے تو پھر جو ہے نا انہوں نے کہا کہ لے سکتے ہیں تو پھر ہم نے گاڑیاں لیں ایک بات ہو گئی ہے اب آگے انہوں نے بتایا کیا اور ہم سے پوچھا کیا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سب سے پہلی بات یہ گاڑی ہم خود بینک سے نہیں لیتے ہمارا بینک کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کوئی کنیکشن نہیں نہ ہی ہم بینک کو پے کرتے ہیں نہ ہی ہم بینک کو داؤن پہ مڑ دیتے ہیں اور نہ ہی ہم بینک سے گاڑی لیتے ہیں یہ جتنی بھی گاڑیاں آتی ہیں یہ کمپنیز کے کنیکشنز ہیں چاہے وہ بینک سے لے چاہے وہ انویسٹر انویسٹ کریں کیش پہ لے کر چاہے وہ خود سے کیش پہ لے کر ہم کو آگے دے دیں انسٹالمنٹ پہ انسٹالمنٹ ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہم منتلی جا کر دیتے ہیں اس لیے انسٹالمنٹ کا لفظ آتا ہے لیکن ہمارا کوئی کنیکشن بینک سے یا انویسٹر سے یا اگر ڈائریکٹ کمپنی بھی خود کیش کی گاڑی لیتی ہے ہمارا اس سے کوئی کنیکشن نہیں ہے سود کیا ہے سود میں یہ ہے کہ اگر آپ جیسے کہ ہمارا کمیٹمنٹ ہو گیا ہے کمپنی سے ہم نے ان کو پیسے دے دیئے اتنے پیسے ہم ایڈوانس میں دیں گے اتنے مہینے ہم فکس پرائس ہو گئے ہیں پانچ ہزار ہے چار ہزار ہے جتنا بھی ہے اتنے ہم آپ کو دیتے رہیں گے وائرس کے دنوں میں آکے انسٹالمنٹ ڈرائیورز نہیں دے سکے صحیح ہے ان کے اوپر کرزہ چڑ گیا ہے اب اگر تو وہ دیا ڈرائیورز نے بعد میں ہماری گاڑی پر خود چڑ گئے تھے پیسے کافی تو ہم نے بعد میں دیئے اگر تو بینک کیا کرتا ہے اگر آپ کی انسٹالمنٹ لیٹ ہوتی ہے وہ اس پر چارج بڑھا دیتا ہے سود کی شرح سودیا سود اس پر بڑھا دیتا ہے وہ سود ہے وہ کنیکشن آپ کا جو ہے نا وہ غلط ہے ہمارا کمیٹمنٹ کمپنی کے ساتھ یہ ہے کہ اکثر ڈرائیورز یہ اکاؤنٹ بھی کمپنیز نے اسی لیے لیے ہوئے ہیں کہ ڈرائیورز پیسہ لیٹ نہ کریں جتنا کام تھوڑا ہے زیادہ ہے پیسہ اکاؤنٹ ہمارے کاؤنٹس میں آتا رہے ٹھیک ہے تو ہمارا کمیٹمنٹ جو ان کے ساتھ فکس ہے کمپنی کے ساتھ ہمیں نہیں پتا انہوں نے گاڑی کیش پہ لی ہے ہمیں نہیں پتا انہوں نے گاڑی بینک انسٹالمنٹ پہ لی ہے ہمیں نہیں پتا انہوں نے کسی انویسٹر نے انویسٹ کر کے پیسے گاڑی لی ہے ہمیں کچھ نہیں پتا ہمارا ان سے کمیٹمنٹ ہوتا ہے وہ پیپر نکال کے دیتے ہیں یہ اتنے کی گاڑی آپ کو ملے گی اتنے پیسے آپ نے پہلے دینے ہیں اتنے پیسے آگے آپ نے اتنے مہینوں میں دینے ہیں یہ کوئی پوبندی نہیں ہے میں دو مہینے کے پیسے ایک مہینے میں بھی جا کے دے سکتا ہوں لے لیتے ہیں مطلب کہ میں جلدی بھی اگر پیسے ختم کرنا چاہوں جو میں نے ان کو دینے ہے منتلی وہ میں چھتیس مہینے کے بجائے اٹھارہ مہینوں میں بھی دے سکتا ہوں اکٹھے پیسے میرے پاس ہیں وہ جتنے بنتے ہیں میں ان کو ایک ہی بار میں بھی جا کر دے سکتا ہوں اپنی گڑی کی گاڑی کلیئر کرا سکتا ہوں ایک چیز آگئی ہے اگر تھوڑا آگا پیشا ہوتا ہے پیسے نہیں دے سکتے یا کم دیتے ہیں یا کرزہ بڑھتا بھی ہے پھر بھی ہم زیادہ پیسے اس پر نہیں دیں گے یا اس پر سود نہیں لگے گا ہمارا کمپنی کے ساتھ یہ کمیٹمنٹ ہے مفتی صاحب نے جو ساری ڈیٹیل لینے کے بعد جو ہمیں اجازت دیا اس میں انہوں نے یہ پوائنٹ ہے کہ یہ پوائنٹ دیا ہے کہ آپ کے پیسے بڑھیں گے نہیں اگر آپ ڈاؤن بھی کچھ ہوتا ہے معاملہ تو آپ کے پیسے نہیں بڑھیں گے آپ نے اتنے ہی دینے ہے جتنا آپ کا کمیٹمنٹ ہو چکا ہے کمپنی کے ساتھ آپ کو نہیں پتا کمپنی گاڑی کہاں سے لے رہی ہے آپ کا اسی سے کوئی تعلق نہیں وہ جیسے بھی گاڑی لے رہی ہے کمپنی ایک بات ہو گئی ہے دوسری بات انہوں نے یہ بتائی ہے کہ آپ کی جو رقم ہے ہمیں جو منتلی ہم پے کر کے آتے ہیں ہمیں جو پیپر ملتا ہے نا وہ پیپر رسید جو ملتی ہے کہ اتنا ان کا سالک آئے تھے ساری ڈیٹیل ہوتی ہے اس پیپر کے اوپر تو وہ جو ہے نا وہ رسیدیں ہمارے پاس پروف کے طور پر ہم رکھے جاتے ہیں اس کے اوپر یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اتنی اس منتقین کی بیمٹ آگئی ہے ٹھیک ہے تو وہ پیپر ہمارے پاس پروف ہے اگر خدا نہاستہ بیر لگ ہوتی ہے وہ کمپنی ڈیفالٹ کرتی ہے یہاں پر ایسا کوئی ایشو نہیں نظر میں ویسے کو ان جو پوائنٹ دیا ہے مفتی صاحب نے کہ کسی بھی کمپنی کی بات کر رہے ہیں نام جس سے ہمارے ریلیٹڈ ہیں تو اگر وہ کمپنی ڈیفالٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد بھی اس ملک کا قانون کیا کہتا ہے آپ کے لیے تو دبائی کا ادھر کا قانون یہ کہتا ہے کہ ہم لوگ اپنی وہ جو پروف ہیں ہمارے پاس کہ اتنے مہینے کے ہم نے پیسے دی ہوئے ہیں ایک مثال کے طور پر ہم نے ایک لاکھ درم گاڑی کا دے چکے ہیں پانچ ہزار مہینے کا دیتے ہیں بیس مہینوں کے ہم نے دے دی ہیں تو ہم وہ ایک لاکھ کا ثبوت جو کہ جا کے دیں گے کیس کر سکتے ہیں کورٹ میں کہ یہ ہمارے پاس پروف ہے یہ گاڑی ہم نے کمیٹمنٹ پر ان کے ساتھ لی ہوئی تھی کمپنی کے ساتھ اور اتنے ہم نے پیسے اس کے دے دی ہوئے ہیں تو مثال انہوں نے یہ بتائیے کہ اگر آپ نے ایک لاکھ دیا ہے اس کا اگر آپ کو اسی ہزار بھی مل جاتا ہے ریٹرن یا اس کے پیسے آپ کو لازم ہو کیس کے ذریعے ملیں گے تو آپ اس پر گلت نہیں ہے آپ کی مطلب وہ جو انویسٹ کر رہے ہیں اس میں معاملہ سارا چل رہا ہے وہ سود کے زمرے میں نہیں آتا آپ کا یہ دوسرا پوائنٹ انہوں نے بتایا تو ایک چیز تو یہ اقل بھی کام کرتی ہے کہ ہم ہمارا بینکوں کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے نہ ہی ہم بینک کے پاس جاتے ہیں نہ ہی ہم بینک سے کوئی ڈیٹیل لیتے ہیں نہ ہی ہم بینک کو پیسہ دیتے ہیں ایسا کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے صحیح ہے ہمیں تو یہ بھی نہیں اکثر کو تو مجھے تو چلے خیر پتا ہے ہماری کامپنی کہاں گاڑیاں لے رہی ہے لیکن ساری ڈیٹیل نہیں پتا کچھ انویسٹرز آتے ہیں بیچ میں ان کا نہیں پتا بینک کی بات کر رہا ہوں کہ ایک دو بینک کا مجھے پتا ہے جہاں سے گاڑیاں آتی ہیں زیادہ کامپنیز کی باقی یہ ہے کہ اکثر ڈرائیوروں کو یہ نہیں پتا ہوتا یا انویسٹرز ہیں کامپنی میں مجھے نہیں پتا ہے کہ نہیں اگر کوئی پارٹنر ہے مجھے نہیں پتا ہے کہ نہیں تو یہ چیزیں ہیں کہ ہم جو کامپنی سے گاڑی لے رہے ہیں ہمیں نہیں پتا وہ کہاں سے لا رہی ہے وہ بینک سے لے رہی ہے وہ کیش پر لے رہی ہے اگر ایک اس مثال پہ آ جائیں تو جو کامپنی کیش پر گاڑی لے کے دے رہی ہے اگر ڈرائیورز کو اس پر تو سودھ ہے ہی نہیں وہ تو کیش پر جتنے کی مل رہی ہے وہ لے کے آگے ڈرائیور کو دے رہی ہے کمیٹمنٹ گھر کے ساتھ کہ آپ اتنے پیسے دیں گے اس پر شرح سودھ لگی نہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر لیٹ بھی ہوتے ہیں پیسے تو وہ بڑھیں گے نہیں جو دینے ہیں ان کو وہ پانچزار ہی رہے گا کمپنی کا اور آگے ان کے معاملات ہیں جو بھی ہیں تو یہ چیز مفتی صاحب نے کلیر کی تھی مارے ساتھ اور ہم لوگوں نے میں نے چاہا کہ بہت زیادہ اس بات پر پوچھا جا رہا ہے کومنٹس میں بہت کومنٹس کے جواب دیئے کہ ایک مفتی صاحب کا فتوہ مجود ہے پاکستان کیاں وہ بہت اچھے مفتی ہیں اور جو اینا ایسا کوئی ایشو نہیں ہے ساری کافی مکمل ڈیٹیل انہوں نے لی پہلے اس کے بعد پھر انہوں نے یہ فتوہ دیا تھا کہ آپ ایسا کام کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی اتنا نئی معاملہ یا سود والا معاملہ نہیں ہمارا کنیکشن کومپنی کے ساتھ ہے اور ہم نے اتنے ہی پیسے دینے ہیں چاہے ایک دو چار مہینے چھے مہینے لیٹ بھی دیں تو وہ بڑھیں گے نہیں یہ چیز ایک مین پوائنٹ ہے اس کے اندر کہ ہم نے پیسے اتنے ہی دینے ہیں جو ہمارا ان کے ساتھ کمیٹمنٹ ہوا ہے اور نہ ہی وہ مطلب کہ جو ہم پیسے لے رہے ہیں کریم اور روبر کے ساتھ نہ ہی وہ کمپنی ہمارے کو بڑھاتی ہے اگر ہم ان کو زیادہ دیں یا ان کے پاس رکھے رکھیں کہ جی آپ رکھ لیں ایسا کوئی سین نہیں ہے اس وجہ سے ہم لوگ گاڑی لے سکتے ہیں صحیح طریقے سے یہ ایک باقاعدہ پاکستان کے بہت اچھے عالم دن مفتی صاحب ہیں یہ فتوہ ان کا مجود ہے ان سے ساری ڈیٹیل لے کر پھر ہم اس لائن والا یہ سلسلہ سارا چال رہا ہے تو اگر کوئی پھر بھی کسی کو سمجھ نہ آئی ہو تو وہ کمنٹ میں پوچھ سکتا ہے تو انشاءاللہ جتنی انفارمیشن ہمارے پاس ہوگی جس معاملے بھی اس لائن کے ہم ان تک پہنچائیں گے آپ تک اور دوبارہ کہتے ہیں اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ڈال آئیکن کو آل پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو اسی وقت آپ تک پہنچ سکے آپ کے سپورٹ کرنے کا بہت شکریہ اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نگمان